دراصل ہم جا رہے ہیں نیریتال کی سب سے خوبصورت جگہ پر جت کو برٹیش کال میں بنبایا گیا تھا اور یہاں سے نماز پر فضر آدھا کرنے کے بعد تو وائز فضر کی نماز پڑھنے کے بعد میں میں جا رہا ہوں نینی لیک پر یہاں پر ہوتل بھی مٹھتے ہوں تو صبح پانچ بجے اٹھئے اور اٹھ کر نکل جائیے جیب بہت ڈالی ہے وہ تو فائنالی گائز یہ سنرائز گو چکا ہے اور بہت بہت شاندار ویو ہے یا ربائز ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں اب چلتے ہیں آسمان کی طرف ہلو اسلام علیکم دوستو تو ابھی بج رہے ہیں صبح کے سالے پانچ اور میں ہوں اس ٹائم اتراکھنڈ کے نینی تال درشک میں اور اتنی صبح سالے پانچ بجے ہم کہاں جا رہے ہیں دراصل ہم جا رہے ہیں نینی تال کی سب سے خوبصورت جگہ پر یعنی کی نینی تال کی جامعہ مجید پر اور صبح کا فضر کا وقت ہو رکھا ہے تو فضر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو میں ویو دکھا دیتا ہوں کہ اتنی صبح کا ویو کی طرف شاندار ہو رہا ہے اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا نینی تال کی جامعہ مجید اور میں آپ کو دکھاؤں گا آج نینی تال کی صبح کیسے ہوتی ہے یعنی کی سنرائز دکھاؤں گا اگتا ہوا سورج دکھاؤں گا اور اس کو سارے ویو میں آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی ہمارا روم کافی اوپر تھا اور آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گا یہ نینی لیک ہے تو ہم اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں مسجد کی طرف مسجد بھی میں آپ کو دکھاؤں گا شاید یہاں سے مسجد دکھ رہی ہو پہلے میں آپ کو ویو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتا خوبصورت ویو ہے صبح کے سارے پانچ بج رہے ہیں اور وہ رہی مسجد سامنے آپ کو منار دکھ رہا ہوگا وائٹ کلر کا ہمیں وہاں پر جانا ہے اور اوپر سے ہم آ رہے ہیں وہاں سے وہاں سے ہم آ رہے ہیں تو چلیے نیچے کی طرف چلتے ہیں یہ کچھ جو ابھی بلڈوجر چلا تھا یہ وہاں ہے جو آبید گھر بنے ہوئے تھے یہ وہ گھر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ صبح کا ویو ہے بہت شاندار ویو ہو رہا ہے تو ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ہم کافی اوپر تھے ہمارا روم کیونکہ یہاں پر کرلات کافی زیادہ بھیر تھی اور روم تھے نہیں تو ہمیں بہت اوپر جا کر روم لینا پڑا ہے تو یہ راستوں سے ہو کر ہم جا رہے ہیں جاوہ مسجد کی طرف یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایسے گھر ہوتے ہیں جو کہ اوپر کافی اوپر ٹوپر بنے ہوتے ہیں ایسے ہی کر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جاوہ مسجد یہاں سے دکھ رہی ہے اس کا گمبہ دل کا سکتہ دکھ رہا ہے اور ایک مینار دکھ رہا ہے ہمیں وہی پر جانا ہے اور اوپر وہاں پر ہمارا روم تھا پورے ٹوپ پر وہاں سے ہم آ رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جاوہ مسجد کتنی خوبصورت مسجد ہے اور یہی سے ہم نیچے جا رہے ہیں اگر آپ کو بھی نینی تال آئے تو آپ نینی تال میں پانچ بجے اٹھ کر باہر جرور آئیں کیونکہ کتنا شانت ماحول ہے آگا صبح پانچ بجے کے ٹائم اور بہت ہی مطلب تھنڈی تھنڈی ہوایے چل رہی ہیں بہت ہی زیادہ انجوئی آ رہا ہے اور من بھی لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ اور کافی زیادہ اچھا بھی لگ رہا ہے میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ کبھی نینی تال آئے تو صبح پانچ بجے یا سارے پانچ بجے اٹھ کر جرور بہار آئے آپ کو بہت اچھا اچھا فیل ہوگا اچھا اچھا ہارمون سو دلی جوں گے آپ کی گھڑی میں اور ابھی ہم نیچے کی طرف ہی جا رہے ہیں اور آپ میرے بھلوگ میں بنے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بھی بیو اور کیسا ہے نیچے مال روڈ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور نینی لگ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور جہاں مسجد پوری آپ کو میں دکھاؤں گا تو ہم نیچے بس پہنچنے ہی والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو نیچے جو گاڑی جاری ہیں یہاں پر ہم نیچے مین روڈ پر پہنچنے والے ہیں اور پاس میں ہی وہ مسجد ہے اور مسجد میں پہلے نماز عدا کریں گے اس کے بعد میں ہم نینی لیک پر اور مال روٹ پر جائیں گے وہ سب میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ میرے بھی لوگ میں بنے رہے ہیں تو گائز اب ہم پہنچ چکے ہیں بلکل نیچے یعنی کہ مال روٹ پر آپ دیکھ رہوں گے یہ مال روٹ والا روٹ ہے اور وہ پیچھا آپ دیکھ رہے ہو وہ پریش چوکی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں مسجد کی طرف اب مسجد کی طرف جا رہے ہیں یہ والا راستہ ملزک کو ہی جا رہا ہے ادھر سامنے سے لوگ صبح صبح اٹھ کر واکنگ پہ بھی جا رہے ہیں اور ابھی کل رات یہاں پہ دشیرہ تھا تو کافی زیادہ بھیڑ تھی اور بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ یہاں پر روم بھی اویلیول نہیں تھے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کبھی بھی نینی تال آئیں تو دیکھ کر آئیں کہ چھٹی نہیں ہو یعنی کہ اوفیشیل سرگاری چھٹیاں نہیں ہو کیونکہ جب سرگاری چھٹی ہوتی ہیں دو تین ایک ساتھا جائے سے سنڈے سیٹرڈے یا فرائیڈے سے چھٹی اٹھار دوٹی ہیں تو سنڈے سیٹرڈے رہتا ہے تو بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے کتنا خوبصورت بھیو یہ ہے یہاں کی جامعہ مسجد اور اسی مسجد پر ہم جائیں گے وہ نمازیں فضل رہت کریں گے یہاں سے راستہ جا رہا ہے نیچے کو اور یہاں پر سامنے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر خانے کا سب کچھ ملتا ہے نون ویج ویج جیسے بھی آپ کو خانہ خانہ ہے یہ پارکنگ کے پاس میں ہی ہے سامنے وہ پارکنگ ہے اور اسی کے پاس میں مسجد بھی ہے اور ادھر سامنے گیش شاہوس ہے بہت بٹ یہاں پر ملے نہیں تھے کل بہت زیادہ کراؤٹ تھا ادھر دیکھ سکتے ہو آئی سی آئی سی بینک ہے اور اسی کے پاس میں پولیس چوکی ہے اور پولیس چوکی کے برابر میں ہی یہ پارکنگ ہے اور پارکنگ کے برابر میں ہی نینی لیک ہے اور اب ہم پہنچنے والے ہیں مسجد میں تو غیرز اب ہم پہنچ چکے ہیں جامنہ مسجد میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جامنہ مسجد یہ اس کا مین گیٹ ہے اور اب ہم یہاں پر جائیں گے اور نماز فضل ادا کریں گے تو غیرز یہ ہے جامنہ مسجد اور اگر اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو اس کے مین گیٹ پر اروی شلالیک دیکھے جا سکتے ہیں اس مسجد کا نیرمار اٹھارہ سو بیاسی میں برٹش کال کے دوران نینی تال کے آس پاس سینی شبروں میں رہنے والے مسلم سینی کو کے لیے کروایا گیا تھا اس مسجد میں سب سے اللیکنی وشیستہ مہراب ہے جہاں ایک آلہ مکہ کی دشاہ دکھاتا ہے ویسے تو اس مسجد کو برٹش کال میں بنبایا گیا تھا ویٹ اس کا نوی نکرنف سن انیس سو چھانوے ستانوے میں ہوا تھا اور یہاں سے نماز فضل آدھا کرنے کے بعد میں ہم باہر چلے گئے سکتے ہیں یہ ہے جامعہ مسجد کا دوسرا والا گیٹ اور ایک مین گیٹ وہ تھا اور یہ دوسرا گیٹ ہے اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں مندر ہے اور ادھر لیک ہے اور یہ پورا پارکنگ والا ایریا ہے یہاں پر پارکنگ ہوتی ہے تو قائد فضل کی نماز پڑھنے کے بعد میں میں جا رہا ہوں نینی لیک پر جہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا سن رائز اور بہت خوبصورت ویو ہے آپ دیکھ رہا ہوں کہ ہلکہ ہلکہ سنہری آنے لگی ہے یعنی کہ سن رائز ہونے لگا ہے تو چلیے ہم چلتے ہیں نینی لیک پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر سے ویو اس مسجد کا رات یہاں پر میلا لگ رہا تھا یعنی کہ دشیرہ کا میلا لگ رہا تھا اور اب یہاں پر ٹینٹ والے سارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے یہاں پر شٹیٹ بنا ہوا تھا اور لوگ یہاں پر کچھ واکنگ کر رہے ہیں کچھ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور یہ پارکنگ ہے اور فوڈبول گراؤنڈ ہے نینی تال کا اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو ویو مسجد کا کتنی خوبصورت مسجد ہے یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور میں ابھی جا رہا ہوں نینی لیک کی طرف جا رہا ہوں میں اور یہاں پر شاید کوئی شادی تھی تو شادی کے بعد میں دلہن جو بیدہ ہوتی ہے شاید وہاں پھر اسے چلدر آئے پیرے ہونے کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہو دلہن بیدہ ہو رہی ہے یہاں پر دھولتا سے بجھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو سامنے ادھر ہی ایک مندیر ہے یہ گردوارہ ہے اور ادھر مندیر ہے یہ ہماری بائیک کھڑی ہے مندیر ہے اور ادھر یہ پوری مارکیٹ ہے نینی تال کی اور یہ گردوارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ والا راستہ ہے جو نینی لیک کی طرف کو جا رہا ہے یہاں پر میلہ بھی لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو سورج کی کرنے آگئی ہیں پہال کی طرف بہت خوبصورت نظارہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اب ہم آ چکے ہیں نینی لیک کے پاس یہ نینی لیک ہے یہی سے نینی لیک اسٹرارٹ ہے اور یہ پورا نینی لیک ادھر تک ہے مال روچ سے لے کے ملی دال تک پوری نینی لیک ہے یہاں پر لوگ آج کافی لوگ یہاں پر آ گئے ہیں صبح کا نظارہ دیکھنے کے لیے اور یہاں پر بوٹنگ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بوٹنگ ہوتی ہے کتنا خوبصورت دیشی ہے یہ صورت دراصل ادھر سے نکل کر آ رہا ہے کرنگ نے تو پڑھ نہیں ہے ادھر سے صورت جا رہا ہے بوٹنگ بھی یہاں پر سٹارٹ ہو گئی ہے بوٹنگ کا جو ہے وہ پرائیس چار سو کے قریب یعنی کہ تین چار لوگوں کا ہوتا ہے یہاں کا اور بہت ہی شاندار ویو ہے یہاں کا یہاں پر نینی طالبہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سب سے پہلے یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر اس لیک میں آپ دیکھ سکتے ہو کتنی مچھلیا ہیں تو قائد آپ میرے پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اوپر والی سائٹ سے کنینے پڑ رہی ہیں جو کی پہاڑوں پر ابھی آئی ہیں نیچے ابھی سورج کی کنینے آئی نہیں ہیں اور میں ویٹ ہی کر رہا ہوں یہاں پر کہ کب سنرائز ادھر سے نکل کر آئے سورج پہاڑوں کی طرف سے یعنی کہ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے ادھر سے آئے گا اور ادھر سے کب نکل کر آئے میں اسی کا ویٹ کر رہا ہوں تو تب تک کے لیے ہم مال روٹ پر چلتے ہیں اور وہاں کا ویو دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوتا کیونکہ دن میں اور رات میں تو بہت زیادہ کراؤڈ رہتا ہے وہاں پر تو ابھی میں مال روٹ کی سائٹ جا رہا ہوں لوگ یہاں پر جتنے بھی جو صبح صبح واکنگ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں وہ سب لوگ یہاں پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور صبح میں مطلب جن لوگوں کو صبح صبح میں نکلنا ہوتا ہے جو اوپر جاتے ہیں نیتال کے وہ صبح میں نکل کر بھی جا رہے ہیں بہت سے ٹوریسٹ جو صبح میں کیونکہ دن میں آج بیسے بھی سنڈے ہیں تو بہت زیادہ جام یہاں پر ہو جائے گا اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیول تار ہے ملی تار والا روڈ آ گیا ہے جو یہ ایک چوک ہے ملی تار والا چوک ہے اور یہی پر یہ مال روڈ پر چل رہے ہیں اور یہی مال روڈ ہے اور یہاں پر بہت سارے آپ کو ہوتلز مل جائیں گے ریسٹورنٹ مل جائیں گے اور بہت ساری چیزیں یہاں پر ملتی ہیں بہت سارے سمان ملتے ہیں کپڑے ملتے ہیں شاپنگ کے لیے بہت اچھی جگہ ہے یہ مال روڈ جو کی نیتال کے ساتھ سے فہمت جگہ ہے یہاں پر بہت ساری برانڈز بھی ملتی ہیں اذا آپ دیکھ سکتے ہو بود لینڈ ایلن سولی بہت ساری برانڈز یہاں پر ملتی ہیں یہ بورٹ کلوب ہے جہاں پر ساری بورٹس کھڑی ہوتی ہیں اور میں ابھی چل رہا ہوں یہ مال روڈ ہے مال روڈ کے نیچے والے راستے پر چل رہا ہوں یہاں پر ہوتل بھی مٹتے ہیں ان کی کوشت تھوڑی مہنگی ہوتی ہے بیٹی وہ اس لیے مہنگی ہوتی ہے کیونکہ یہ مین روڈ پر ہے اور یہاں سے جو ہے لیک کا بہت شاندار ویو آتا ہے تو مال روڈ کا بیو کچھ ایسا ہے اور نینی تال کی جو صبح ہے وہ بہت شاندار ہے جو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں اب ادھر سے میں آپ کو لیک کا بیو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اوپر سے سورج آ رہا ہے آپ دیکھ سکتو یہاں پر جو ہے وہ چار سیٹر بورٹ کا چار سو بیس روپے کرایا ہے اور دو سیٹر بورٹ کا وہ تین سو بیس روپے جو کی پیڈل بورٹ ہوتی ہے اور یہاں پر واکنگ کے لئے کچھ بچے جا رہے ہیں کیونکہ واکنگ کر رہے ہیں آپ یہاں سے بورٹ لے سکتے ہو اور یہ یہ میں مال روڈ پر چل رہا ہوں اور مال روڈ سے میں آپ کو نینی تال کی لیک کا ویو دکھا رہا ہوں نینی لیک کا ویو دکھا رہا ہوں اوپر ابھی سورج جو ہے وہ پہاڑوں سے اوپر اوپر ہی آیا ہے یہ مطلب یہاں میں اس پوائنٹ پر جانا ہے میں اس پوائنٹ پر تھا آپ دیکھ سکتے ہو وہ جہاں مسجد ہے اس پوائنٹ پر ابھی سورج آیا نہیں ہے وہ صرف سورج جو ہے اوپر پہاڑوں پر ہی آیا ہے یہ سب ہوتلز ہیں اور یہاں پر شوروم بغیرہ ہے جو شوپنگ ووپنگ کے لئے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہ سب وہی ایریا ہے اور یہاں صبح کے ٹائم پر بہت ہی زیادہ شانتی ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ شانتی ہو یہاں پر ویسے تو بہت زیادہ کراؤڈ رہتا ہے اور صبح کے ٹائم پر بہت ہی زیادہ شانتی ہے اور بہت ہی خوبصورت درشی ہے تو میری آپ سے یہ ایڈوائز ہے کہ آپ کبھی بھی اگر ہل اسٹیسن پر آئے کسی بھی ہل اسٹیسن پر آئے تو وہاں کی صبح جرور دیں گے تو صبح پانچ بجے اٹھئے اور اٹھ کر نکل جائیے جیب مہت ڈالیے اور اکیلے ہی نکل جائیے جیسے میں نکل گیا ہوں اور اکیلا گھوم رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں کی روم پر میرے دوست جو ہے جو آئے ہیں میرے ساتھ وہ روم پر پڑے ہیں میں صبح ہی پانچ بجے اٹھ کر گیا اور گھوم رہا ہوں نکل رہا ہوں دعاوہ مجید میں نماز پڑھ کر آیا ہوں اور یہاں پر بہت ہی شاندار جو یہاں کا انوارمنٹ ہے اس کا آنند لے رہا ہوں تو میری آپ کے ساتھ یہی ایڈوائز دے گا آپ کبھی بھی آئے ہیں ایسے ایڈیاز میں جو ہاں پر ہل اسٹیسن ہو تو سوپہ پانچ بجے اٹھ کر پانچ ساڑھے پانچ بجے اٹھ کر نکل جائیے اور پورے انوارمنٹ کا اور پورے اس کا مجھے لیجئے تو گھائی سورج بھی نکل گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو سورج اوپر اوپر آ رکھا ہے بٹ ادھر ابھی آیا نہیں ہے یہاں سے میں یہاں ہی کا ویٹ کر رہا ہوں کہ یہاں سے کب نکل کر آئے اور آپ دیکھ سکتے ہو چار سورج کی کنڈلیں بھی آگئی ہیں اور یہ مزید کا میں آپ کو پھر سے ویو دکھا رہا ہوں جو کہ بہت خوبصورت اور شاندار ویو ہے تو گھائی سورج کے چھے وزے سے یہاں پر نینی لیک پر ویٹ کر رہا ہوں کہ کب سورج بجے دکھائی دے گا کب سورج دکھائی دے گا سورج تو ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو پیچھے دھوپ ہے کافی زیادہ بٹ سورج جو ان پہاڑوں کے پیچھے سے آ رہا ہے بٹ ابھی تک یہاں پر نکلا نہیں ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہلکہ ہلکہ نکلنا سنرائز سٹارٹ ہو رہا ہے اور صبح میں یہاں پر چھے وزے سے ہوں اور صرف اسی چیز کا ویٹ کر رہا ہوں جبکہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کتنی نیچے تک دھوپ آ گئی ہے ادھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے ادھر سب پوری طریقے سے سب جگہ پر دھوپ آ گئی ہے بٹ ابھی سورج ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے اور ادھر سے ہلکہ ہلکہ آپ دیکھ سکتے ہو سنرائز ہو رہا ہے اور دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھئے آپ یہاں سے سورج آ رہا ہے اور لگ بگ مطلب ایک گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد میں یہ چیز مجھے دیکھنے ملی ہے یہاں پر ووٹنگ بھی شٹارٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو ووٹنگ بھی شٹارٹ ہو گئی ہے یہ نظارہ دیکھ سکتے ہو آپ دلکش نظارہ فائنلی سورج نکل چکا ہے فائنلی سنرائز ہم نے دیکھ لیا ہے نینی تال کا بھی اور صبح اٹھنا یعنی پانچ بجے اٹھنا ہمارا وصول ہو گیا اور یہ چیز دیکھنے کے لئے ہم یہاں پر آئے تھے کہ سنرائز ہوگا اور ہم دیکھنگے جبکہ جو ایکچول ٹائم تھا یہاں کا سنرائز ہونے کا وہ چھے بچ کے اندیس منٹ تھا اور اس کے بعد سے ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے وہ سات بچ کے بیس منٹ ملے ایک گھنٹے بعد سورج یہاں پر آیا ہے تو فائنلی یہ سنرائز ہو چکا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو کہ سورج نکل کر یہاں پر آ گیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں باپس روم پر پہلے اس سے پہلے کچھ کھائیں گے پییں گے یہاں پر اس کے بعد میں روم پر جائیں گے کیونکہ روم پر اوپر چڑھائی کرنے کے لئے ہمیں بہت ساری انرجی کی ضرورت ہے کیونکہ دو کلومیٹر اوپر کو چڑھائی ہے ہمارے روم کی جو بلکل توپ پر ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارا روم نیچے سے دکھاؤں گا کہ ہمارا روم کون سا والا ہے تو بھائیز آپ میرے بلوگ میں بنے رہے تو بھائیز دیکھ سکتے آپ تو بھائیز کتنی شاندار یہ بطلاق اتنی شاندار تھلکی الکی ٹھنڈ ہو رہی ہے اور دھوپ نکل کر آئی ہے سورج نکل کر آیا ہے تو بہت ہی شاندار لگ رہا ہے یہاں پر بہت ہی مجھ آ رہا ہے دھوپ بہت اچھی لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو چہرے پر شائننگ بھی آگئی ہے دھوپتی ہو جائے سے اور ادھر سے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو سورج یعنی کہ نکل ہوا تو کافی ٹائم کا تھا بہت ابھی یہاں سے پہاڑ کے پیچھے سے ابھی آیا ہے اور اس ٹائم میں کھڑا ہوں فٹبول گراؤنڈ میں نینی تال میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے پیچھے یہ امر اجالا کا جو آفیس ہے وہ ہے اور پیچھے محضیت ہے یہ چچا کی دکان پر سے ہم نے چائے لی ہے چائے کے لیے اوڈر گیا ہے یہاں سے ہم نے چچا کی دکان پر سے چائے کے لیے اوڈر گیا ہے یہاں سے ہم چائے بھی انگے چائے اور اوملیٹ اور چائے بنے گی ابھی تو بھائیز ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں اب چلتے ہیں آسمان کی طرف یعنی کہ روم پر اور چڑھائی ہماری شٹارڈ ہوگی جہاں سے ہماری چڑھائی شٹارڈ ہوگی جو کی بڑی مشکل سے ہمیں ملا ہے وہ بھی جاننے پہ چاننے والے تھے ہمارے ان کی وجہ سے مل گیا ہے نا تو کل رات تک یہاں پر کوئی بھی روم خالی نہیں تھا ابھی کچھ اور لوگ بھی ملے تھے جو ٹورکش تھی تھے کوئی بچارہ مسجد میں رکھا ہوا تھا مطلب فضل کی نماز کا ویٹ کر رہا تھا کوئی ایسی یہیں پر بیٹھا ہوا تھا اور بہت زیادہ دکت ہوئی تھی تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کبھی بھی نینی تال آئیں تو بھائی پورے انتیجام کے ساتھ آئیں یا تو ہوتر پہلے سے بک کر کر آئیں یا پھر کوئی جاننے پہ جاننے والا ہے تو اس کے تھوڑ آئیں باقی گورنمنٹ چھٹیوں میں تو نینی تال نہ ہی آئیں گورنمنٹ چھٹی کے حساب سے اگر جیسے سیٹرڈے سنڈے ایسے والا کوئی گورنمنٹ کی چھٹی بڑھتی ہے تب نینی تال نہیں آئیں بہت دکت اور پریشانی ہوتی ہے جو کہ ہمیں بھی ہوئی تھی اور یہ میں ایڈوائز کر رہا ہوں آپ کو ہم روم کی طرف جا رہے ہیں یہ مال روڈ والا روڈ اب آ چکا ہے یہی سے ہماری اوپر کوئی چڑھائی سٹارٹ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہماری روم کی طرف کوئی چڑھائی سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں سے ہم جائیں گے کم سے کم دو دھائی کلومیٹر دور ہمارا روم ہے اوپر کوئی چڑھنے پر اور میں آپ کو ابھی دکھا ہوں گا وہاں سا میں دیکھے گا کہ ہمارا روم کہاں پر موجود ہے اور آپ دیکھنا تھوڑی سی اوپر چڑھ کر یہاں سے دیکھ جائے گا ہمارا روم کہ ہمارا روم کتنی اوپر ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے آپ جو وہ اوپر اوپر کلگجیت جیسے یہ سجابت دیکھ رہی ہے اسی کے نیچے ہمارا روم ہے یعنی کہ ٹوپ پہ ہے اس پہاڑی کے بلکل ٹوپ پر ہمارا روم ہے اور ہمیں یہاں ہیں ہم اور ہمیں وہاں آسمان پر جانا ہے لوگالیت اب ہم سچ چکے ہیں ابھی تو تھوڑا سہی چلے ہیں تو اس بیلوگ میں صرف اتنا ہی میں آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور اگر اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں ملتے ہیں اگلے بلوگ میں بہت بہت شکریہ